مارٹل واربز کیا ہے بریٹی کو ظاہر کرے گا اس کے بعد نیکسٹ ہے وہ بچپن میں کرکٹ کھیل سکتے تھے دے کود پلے کرکٹ ان در چائلڈھوڈ کود پاسٹنس میں یوز کرتے ہیں جو ماضی میں آپ کسی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے نیکسٹ ہے بی ایبل ٹو جو کہ کسی کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے آپ اس کو فیچر میں بھی یوز کرتے ہیں پریزنٹ میں بھی وہ تمام سوالات حل کرنے کرنے کے قابل ہو جائے گا he will be able to solve all questions be able to کیا ہے اس قابل ہو جائے قابلیت کو ظاہر کرتے ہیں نیکسٹ ہے اجازت کے لیے کہ اجازت لینے کے لیے آپ نے کون سے امارڈل وار ویوز کرنے ہیں تو پہلے پہلے ہے میں کیا میں اندر آ سکتا ہوں میں آئی کامیل کیا آپ یہاں پر اجازت لے رہے ہیں اور دوسرا ہے اس کو بھی کہہ اجازت کے لیے استعمال کیا جائے پرمیشن کے لیے in a polite way کیا میں یہاں کھیل سکتا ہوں can i play here اور could بھی اجازت لینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے in the past کے ماضی میں آپ کسی کے اہلیت کو ظاہر کریں یا اجازت سوری اجازت لے رہے ہیں تو could استعمال کیا جا سکتا ہے کیا میں پارک جا سکتا ہوں جا سکتا تھا could i go to the park ویسے تو یہ ماضی میں یوز تھا لیکن اس کے بعض اوقات sentences میں بول چال میں could کو present میں بھی یوز کرتے ہیں next ہے امکان کے لیے possibility کے لیے جو mortal warms ہوتے ہیں پہلے ہے میں کل بارش ہو سکتی ہے it may rain tomorrow possibility ہے ممکن کہ شاید بارش ہو جائے ٹھیک ہے اس کے might بھی ہوتا ہے شام میں بارش ہو سکتی ہے شام کے وقت it might rain in the evening شام کے وقت بارش ہو سکتی ہے possibility کیا یہ سچ ہو سکتا ہے can it be true اب یہ بھی possibility کے بھی can use ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے it could arrive or come anytime time اب یہاں پر یہ سارے جو ورڈز ہیں آپ کے model warms may might can could یہاں پر کیا ہے کس چیز کی possibilities کو امکان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ یہ ممکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے possibility ability کو ظاہر کریں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ممکن ہے next ہمارے پاس ہے عادت کے لیے جو model warms use ہوتے ہیں کہ وہ ہر روز یعنی ہر اتوار سوری ہر اتوار کو ٹینس کھیلا کرتے تھے he used play ٹینس every Sunday اب used کیا ہے کوئی کام ماضی میں کوئی کام عادتاً پایا جائے کہ یہ آپ کی عادت تھی ماضی میں یہ کام آپ عادتاً کیا کرتے تھے آپ کی عادت تھی تو اس کے لیے used to استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہر اتوار کو ٹینس کھیلا کرتی تھی she used to play ٹینس every Sunday اب کیا یہ کام اس کا اس کی عادت تھی عادتاً پایا جاتا تھا یہ کام اس میں اور وہ ہر اتوار کو بزار جاتی یا جاتی تھی she would go to the market every Sunday تو یہ جو model warms ہیں عادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ آپ میں ماضی میں پایا جاتی تھی جو کام آپ عادتاً کرتے تھے